اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرسو کے آل چالم امیدہ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر کریے سے ہوں گے ہم آج آپ کے لئے لے گا رہے ہیں بڑی ہی مزدار سی ریسپی تو آج ہم بنائیں گے چکن تکا بریانی جو بنانے میں بڑی ہی آسان اور کھانے میں بہت زیادہ دلکش اور مزدار ہے تو یہ ویڈیو خاص کر بریانی لورز کے لئے ہے تو آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ڈیٹھ کلو چکن لے لیا چکن کے آپ نے بڑے بڑے پیسز ہی رکھوانے ہیں جس طرح تکے کے ہوتے ہیں تو ہم نے بڑے بڑے پیسز میں لیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایک کپ دہی لیں گے بڑے بول میں ہم نے دہی کو ایڈ کر لیا اس طریقے سے اس کے بعد ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایک چمچ ہم لوگ اس میں استعمال کریں گے اس طریقے سے اس کے بعد ہم نے ایک پیکٹ جو ہے یہ ہم نے لے لیا تکا مسالہ آپ لوگ یہ بزار سے بڑی ایزلی آپ کو مل جائے گا اس کے بعد نمک ہے اور سرخ مرچ پاورڈر ایک چمچ اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد آدھا چمچ ہم لوگ خلدی پاورڈر اس میں شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ دھنیا پاورڈر اور زیرا پاورڈر بھی آدھا چمچ اس میں ایڈ کر دیں گے ایک سے دو آدھا ہم لوگ اس طریقے سے ہم لوگ لیموں نوچھوڑ لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں تو اس کے بعد ہم یہ تمام مسالے کو اچھی طرح ہم لوگ مکس کریں گے تو ہم نے دیسی انداز میں ہی لیموں کو نوچھوڑ لیا اب یہ دیکھیں ہم لوگ ہاتھوں سے ہم نے لیموں کو نوچھوڑا اب تمام مسالے کو اچھی طرح ہم لوگ مکس کر دیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہماری جو ہے مرنیشن کا مسالہ جو بند کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے چکن جو ہم نے ڈیٹ کیجی لیا یہ دیکھیں اس کے ماشاءاللہ بڑے بڑے پیسز ہیں ان کو ہم میرینیشن کریں گے اس میں ہم تمام کو ہے وہ اس پر مسالہ جو ہے وہ اپلائی کر دیں گے اس کی اچھی درہ کوٹنگ کر دیں گے یہ تمام بوٹنگوں پر اچھے طریقے سے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری میرینیشن جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اب ہم اسے تین سے چار گھنٹے کم از کم ریسٹ دیں گے اس کے بعد ہم لوگ ایک پین لے لیں گے اس میں شامل کریں گے کوکنگ آئل تو ہم تھوڑا دا کوکنگ آئل اس میں شامل کر لیں گے اس طریقے سے اور اس کو گرم ہونے کا انتظار کریں گے کوکنگ آئل جیسے ہمارا گرم ہوگا تو ہم اس میں one by one جو چکن پیسز ہیں ان کو ایڈ کریں گے اور ان کو جو ہے وہ پکا لیں گے تو یہ آپ نے ان کو ٹکوں کی طرح جو ہے وہ پکا لینا ہے تو یہ دیکھیں ہم ایک سائٹ سے تین سے چار منٹ اور دوسری سائٹ سے بھی تین سے چار منٹ پکائیں گے تو یہ جو ہے تقریباً سائٹ سے ایٹی پرسنٹ ہو جائیں گے تو جو باقی دس بیس فیر جو کسر رہا جائے گی وہ جب ہم بریانی دم پر لگائیں گے تو اس میں ڈن ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سیجے کیا ہی زبردست لکنگ گوٹ بہت ہی دیکھنے میں بڑے پیار ہی لگ رہے ہیں تو اب ہم یہ کڑھائی لیں گے اس میں کوکنگ آئل شامل کریں گے تو یہ ہم نے ڈیڑھ پاؤ کے قریب جو پیاز اپنے چوب کر کے اس میں ایڈ کر دینا ہے اس طریقے سے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کی بنائی کریں گے دو سے تین منٹ پیاز کی اچھے طریقے سے تو جب تک یہ ہمارا پیاز اچھے سے بھننی جاتا تو اس کے بعد ہم اس میں جو ہے اگلا پروسس ہے وہ اس میں شامل کریں گے ادرک لہسن کا پیسٹ تو یہ دیکھیں یہ اتنے آپ نے زیادہ فرائی نہیں کرنے پیاز تو اس کے بعد ہم اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا تو اس کے بعد ہم نے آج جو ہے ہم نے جو مسالہ ہے وہ پیاز کی جگہ ٹیماتر زیادہ اس میں استعمال کریں گے تو ہم نے جو ٹیماتر ہیں وہ کافی زیادہ لیے ہیں تو آج جو مسالہ ہے وہ اس میں ہم ٹیماتر جو ہیں ان کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو اب اچھے طریقے سے ٹیماتر کو بھی بکائیں گے تاکہ ان کا بھی ایک اچھا سا مسالہ یا گریوی بن سکے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے ہزہ بردست اس کی گریوی بن رہی ہے تو یہ دیکھیں تماتر بھی جو ہے وہ گل چکے ہیں اب ہم اس میں ہس بیزائی کا نمک ایڈ کر دیں گے تو نمک ڈالتے ہیں آپ نے احتیاط کرنی ہے کیونکہ ہم نے اوریڈی ٹکوں میں بھی نمک ایڈ کیا ہوا ہے تو آپ نے کیرفلی یہ جو ہے نمک استعمال کرنا اس کے بعد ہم لوگ دو چمچ ہی سبز مرچوں کا پیسٹ اس میں شامل کریں گے بلکہ دڑا سبز مرچیں کٹی ہوئی ہیں موٹی موٹی کٹی ہوئی وہ ہم نے اس میں شامل کر دیں اس کے بعد ہم دیگر سپائسز میں دڑا مرچ شامل کریں گے اور جو ہے سرک مرچی کا پاورڈر اور ہلدی پاورڈر ہم اس میں شامل کر دیں گے اس طرح سے اب ہم اس کی مزید تھوڑی دیر کے لیے بنائی کریں گے تاکہ جو ہے مسالے ہمارے اچھی طرح سے بن جائے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کی جو ہے بنائی کر رہے ہیں ابھی مزید دو سے تیم منٹ اس کی بنائی کریں گے اس طرح سے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے اگلا جو ہے پروسس وہ سٹارٹ کریں گے تو یہ دیکھیں اب یہ وہی میری نیشن کا بچا ہوا دہیاں اس میں ہی ہم نے جو ہے بریانی مسالہ بھی مکس کر کے اس میں ڈال دیا ہے جس میں ہم نے چکن کو میری نیٹ کیا تھا وہ ہی دہی بچا تھا اس میں ہم نے بریانی مسالہ جو ہے مکس کر کے اس میں وہ بھی ایڈ کر دینا ہے اب اس کی مزید مسالہ کی بنائی کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح کوک ہو جائے تھوڑا سا علوب خارہ اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے علوب خارہ ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس میں تھوڑا سا استعمال کریں گے املی کا پلپ جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے املی کو بھگو کے رکھ دیا تھا تو ہم نے اس میں سے گھٹلیاں نکال لیں تو اس میں ہم املی کا پلپ ایڈ کر دیں گے اس طرح سے تو اب مزید تھوڑی سی مسالے کی بنائی کریں گے یہ دیکھیں اس کی بنائی ہو چکی ہے تو ہم دوسری طرف جو ہے وہ چاول کو بائل کرنے کے لئے اس کے لئے ہم نے پانی رکھ دی ہے اب ہم اس میں تھوڑے سے کھرڑے مسالے اڈ کریں گے جس میں بادیان کا پھول ہے دالچینی ہے لونگ ہے اور تیز پتہ ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے جس میں چھوٹی لائچی اور بڑی لائچی بھی شامل ہے تو یہ اس کو ہم لوگ بائل آنے تک انتظار کریں گے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر تھوڑا سا کوکنگ آئل شامل کریں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول جو ہے وہ بڑے ہی کھلے کھلے اور الگ الگ دانہ دانہ جو ہے نکھرے چاول بنتے ہیں تو اب ہم اس کو پانی میں بائل آنا شروع ہو گیا اب ہم اس میں جو ہے چاول ایڈ کر دیں گے جو آپ نے تقریبا آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھے تھے وہ چاول ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے تو یہ دیکھیں اب ہم جو ہے چاول کو چاولوں کو بائل کر لیں گے یہ جو کھڑے مسالے اوپر آئے ہیں ان کا جو ہے وہ اثر جو ہے وہ پانی میں شامل ہو چکے اب ہم ان کو الگ کر دیں گے اسی طرح تو یہ ہم لوگ نمک بھی اس میں ایڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں اب ہم ہمارے چاول جو ہے وہ جو ہے کوک ہو چکے ہیں اب ہم بریانی کی تہہیں لگا لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا مقصد آپ کو شورٹ سے شورٹ کر کے ویڈیو دکھانا ہے ہم آپ کو مین پروسس جو ہے یا مین چیزیں وہ ہی دکھاتے ہیں آپ کو سکپ کر کے دکھاتے ہیں تو آپ بھی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں پلیس سکپ کیے بھی نہ تو ہم نے اس طرح تہہ لگا دنیا اور ان تہہوں میں جو ہم نے چکن تکیا کے پیسز بنائے ہیں وہ اس میں رکھتے جائیں گے تاکہ جو ان میں تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی یہ تھوڑی بہت جو ہے وہ اس میں دم میں جو ہے وہ ٹینڈر اور جوسی ہو جائیں گے تو اس طریقے سے ہم ون بائی ون جو ہے دو سے تین تہہیں لگا دیں گے چاول ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے بریانی مسالہ جو تیار کیا تھا وہ بھی شامل کرتے جائیں گے اور ان کی اچھی سی خوبصورت سی تہہیں لگاتے جائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے بریانی جو ہے وہ تقریباً آلموس سب کی بہت زیادہ پسندید آتی ہے تو اس کو جتنا بھی اچھے طریقے سے بنائیں تو اتنا ہی یہ زیادہ سب لوگ پسند کر دیں یہ اب ہم لوگ ایک اور تہہ لگائیں گے اور اس میں چکن کے پیسز کو بھی ساتھ ساتھ سیٹ کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ ہمارا پروسس جو ہے وہ ہو رہا ہے یہ ہم نے پیاد اوپر تھوڑی سی تریوی ڈالی یہ تھوڑی سی جال چکی تھی پیاد ہم سے تو آپ لوگ زیادہ جلائیے گا تو یہ دیکھیں یہ ہم لوگ اس پر لاسٹ تیہ لگائیں گے اس کے بعد تو ہم لوگوں کے پاس جتنا بھی چکن تھا وہ بھی ہم اس کے اوپر ساتھ سیٹ کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو ہے ہماری آلموس جو ہے وہ تہہ مکمل ہو چکی ہیں اب جو پیسز بچ گئے ہیں چکن کے وہ بھی ہم اس کے اوپر جو ہیں وہ لگا دیں گے اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے اور جو ہمارے پاس چاول بچے ہوں گے وہ ہم لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال کر جو ہے ہم لوگ اس کو پھر چاولوں کو دم کے لیے رکھ دیں گے ہم لوگ اس کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم پر لگائیں گے تو آپ کو پھر اس کی انشاءاللہ فائنل لک بھی دکھائیں گے تو سب سے آخر میں اس پر ہم تھوڑا سا فود کلر بھی شامل کر دیں گے اس طرح سے آپ لوگ اسی طرح ڈال دیں یہ اس کے جو پانی چھوڑتا ہے اس میں یہ حل ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پندرہ منٹ کے بعد دم پر سے ہم نے جو ہے وہ چاولوں کو اتارا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے ہی زبردست کھلے کھلی بریانی بلکل ریڈی ہے اب ہم لوگ اسے مکس کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کہ ایسا شاندار جوسی اور ٹینڈر جو ہے وہ ٹکہ بھی ہو چکا ہے اب ہم اس کو سرک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے ہی زبردست جو ہمارے چاول ہیں بریانی ہے وہ بن کر تیار ہو چکی ہے آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیں انشاءاللہ آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے حوصلہ فضائی ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا ہی جوسی اور ٹینڈر چکن بھی ہمارا جو ہے وہ پرفیکٹلی ککٹ ہوا ہے کریں اس سے ہماری ایک دوہوز لفظ آئی ہوتی ہے اور آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے بہت قیمتی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری بریانی جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکی ہے تو آپ سے ترخواست ہے کہ آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ